اسلام علیکم جی انصار عباسی صاحب جی پاکستان کے ایک سینئر جنرلسٹوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور ان کی خبر جو ہے وہ خبر کے جو میار ہوتے ہیں ان کو پورا کرتی ہے اس پہ پورا اترتی ہے وہ جب اتنا تفسرہ کرتے ہیں آپ ان کے تفسرے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں لیکن جب وہ خبر دیتے ہیں تو وہ خبر جو ہوتی ہے وہ موسٹ آف دا ٹائم مطلب میرا خیال نائنٹی نائن پرسنٹ ان کی خبر جو ہے وہ کبھی باؤنس نہیں ہوئی بلکہ اس سے بھی زیادہ کہہ لیں پر ہنڈر پرسنٹ کا چانس تو خیر پرفیکشن تو خیر اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں ہی ہے ہمیں انسان سے توقع نہیں رکھنی چاہیے لیکن ایک پرفیک جنرلسٹ ہیں اور وہ جب خبر دیتے ہیں تو وہ اس کو جو حقائق ہوتے ہیں ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے ان کا جو عمران خان صاحب سے عشق ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے یا معاشرے میں بڑھتی ہوئی فعاشی کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ ان کے عاشق ہیں وہ عمران خان صاحب کو درست سمجھتے ہیں سچا سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں کرنے ہیں ان کو فیس ویلیو پہ لیا جانا چاہیے میرا ان کا یہاں پہ اختلاف ہے میں عمران صاحب کو ایک جھوٹا اور قاضب شخص سمجھتا ہوں جو اس طرح کی باتوں کو ایکسپولائٹ کر کے لوگوں کے مائنڈ کے ساتھ کھیلتا ہے مائنڈ گیم وہ اپنے آپ کو مائنڈ گیٹ کا ماسٹر کہتا تو اس کا مطلب ہے وہ سچا شخص تو نانا ہوا وہ تو لوگوں کے دماغوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے یہ والی حرکتیں فرماتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ انصار بھائی جو ہیں وہ اس محاذ کے اوپر دھوکہ کھائیں گے تو میں ان سے اگری نہیں کرتا ان کی یہ پورا تعریف کروایا ہے کہ میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں میں ان سے اس معاملے پہ اختلاف کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ اس معاملے میں اختلاف کے باوجود ان کے لیے جو عزت ہے میرے دل میں اس میں قطن ایک رتی برابر بھی فرق نہیں آیا ٹھیک ہے اور ان کی بہت ساری ایمیل پوسٹیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر میں ایسے ایسے خوفناک کومنٹ کر سکتا ہوں کل ایک سپیس میں میں تھا تو وہاں پہ تعریف یہ کروایا گیا کہ رجی صاحب جو ہیں وہ بڑے ببانگے دہل اپنی بات کہتے ہیں کہ مطلب کہ وہ میں نے میں نے اسے کمپلیمنٹ کے طور پر نہیں لیا وہ پروفیشنل جنرلسٹ کو بات جو ہے وہ کرنی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے اس لیے ایک بات کر کے آف سکرین نہیں ہو جانا چاہیے تو مجھے لگا کہ یہ کمپلیمنٹ نہیں ہے بلکہ مجھے کوئی آڑا مار جنرلسٹ ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن وہ جو ہیں اپنی بات کہنا جانتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے ایک سٹوری دی ہے ایک خبر دی ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کے پریمیر ادارے کے اندر اس بات کے اوپر بہت زیادہ حسا پایا جاتا ہے کہ جس طرح ان کی قیادت کی بھاد اڑائی جا رہی ہے مختلف جگہ کے اوپر جو ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں گروپوں کے اندر اب سوشل میڈیا کے ایپ سے تو گاند ختم ہو گیا ہے لیکن وہ جو گروپ ہیں ان کے اندر وہ جو ہے وہ تحال جا رہی ہے اس کے اندر جناب کچھ لوگ بکواسیات کرتے پائے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی ویب سائٹس کھولتے ہیں ان کے اوپر جناب وہ اپنا موبائل ایسے لے کے جاتے ہیں ایسے کر کے ظاہر ہے وہ نظر تو نہیں آ رہے لیکن پیچھے بکواس ان کی سنائی دے رہی ہے وہ قیادت کے جو ہے اس کے چہرے کے اوپر ایسے موبائل رکھتے ہیں اور پیچھے سے گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں یہ ہے اس کو یاد کر لیں اس کی اس کو اس کی تصویر دیکھ لیں اس کو اور پھر وہ مطلب کسی کو بخشتے نہیں ہیں میرا مطلب ہے کہ جتنی بھی سینئر موسٹ کے عادت ہے اس کے بارے میں اس طرح کی بکواسیات وہاں یاد کی جاتی ہیں میں سپیس میں نارملی جاتا نہیں ہوں فعاد چونکہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے اس نے ریکویسٹ کی تو میں ایک سپیس میں فنس گیا میں ادروائز مجھے روزانہ کو دو چار سپیس کے اندر سے امیٹیشن ہوتا ہوں نہیں اتنا ٹائم نہیں نہیں ٹھیک ہے تو لیکن جو مختلف سپیس کے اندر لوگ گھستے ہیں سوڈو نیمز کے ساتھ اور سوڈو آئیڈیز کے ساتھ اور پھر وہاں سے جو ریکارڈنگ کر کے لاتے ہیں اور پھر وہ ریکارڈنگ سوشل میڈیا پہ شیئر ہوتی ہے میں وہ ضرور دیکھتا ہوں وہ ریکارڈنگ تو ایسی ہوتی ہے کہ میں تو سن نہیں پاتا جس طرح کی نہیں ورداشت ہوتا ٹھیک ہے ان سے ہمارا شکوا ہو سکتا ہے سر سے ہمارا شکوا ہو سکتا ہے رہا ہے ہم نے کیا ہے لیکن اور میڈیا پہ بیٹھ کے کیا اپنے پروگرام میں کیا توجہ دلائی ان کی ٹھیک ہے تنقید بھی کی ہے ان کے بہت سارے دامات کے اوپر لیکن یار میرا مطلب ہے کہ یہ گالم گلوچ تو نہیں نہ ہونی چاہیے this is not on this is not journalism تو بہرحال یہ گالم گلوچ ہے اور بڑے لیول کے اوپر ہے اور ظاہر یہ کیا جاتا ہے میں اگلی جو بات آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں کہ ظاہر یہ کیا جا رہا ہے اور ایف آئی اے نے بھی شاید یہی رپورٹ دیا ہے کہ یہ لوکل تو ہم نے قابو کر لی ہیں یہ overseas ہیں سر کوئی overseas نہیں یہ سارے جو ہیں یہ وی پی این اور وی پی ایس لگا کے یہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی سے بکواس کر رہا ہے کیونکہ جتنے سستے بکواس کرنے والے اور بھونکنے والے پاکستان میں پی ٹی آئی کو دستیاب ہو سکتے ہیں overseas اتنے نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ وہاں پہ اگر وظیفے پہ بھی پل رہا ہے سوشل سیکیورٹی کے وظیفے پہ بھی پل رہا ہے پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ بیسک کام کرنے پڑتے ہوں گے اور کرنے پڑتے ہیں کہ گالیاں نکالنے کے لیے اس کے پاس اتنا وقت نہ بچے جتنا ان کے پاس وقت ہے جنہوں نے اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا کو قابو کیا ہوا ہے حضور یہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں انہوں نے نمبر وہاں کے لیے ہو سکتے ہیں انہوں نے وی پی این لگا رکھا ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی حرکت کر رہی ہوتی ہے اتنے سستے گالیاں بکنے والے دنیا کے کسی کونے میں دستیاب نہیں ہیں اور اردو لینگویج میں کرنے والے تو بالکل بھی دستیاب نہیں ہیں تو لہٰذا یہ سارے ادھر ہی بیٹھے ہوئے اور ادھر سے کام کر رہے ہیں اگر آپ اپنا جو ہیڈ اینڈ ہے اور خاص طور پہ جہاں پہ پی ٹی اے کنٹرول کرتا ہے اس کو اگر وہاں پہ سکینرز لگا لیں اور وہاں پہ چیزیں دیکھیں تو آپ کو یہ سارے ہی کوئی لٹن روڈ لاہور میں اور کوئی جناب راجہ بزار پنڈی میں اور کوئی جناب صدر کراچی میں آپ کو کسی نہ کسی کونے میں کھدرے میں گھسا ہوا مل جائے گا ٹھیک ہے ایک تو یہ کام ہے کہ یہ ڈومیسٹک کام ہے یہ باہر سے نہیں ہو رہا باہر والے تھوڑا بہت کرتے ہیں سپیسز پہ آکے رونک بھی لگاتے ہیں اوہ امیر محمد علی فرادیہ جو امریکہ سے سٹاک مارکیٹ کا فراد کر کے بھاگا ہوا ہے وہ سورہ لہور ٹرانفر ہو گئے لہور شفٹ ہو گئے اور اب وہ گالیاں بکنے کے لیے کہتا ہے میں ہفتے میں ایک دن کراچی جاتا ہوں اور میں وہاں پہ مزارہ کر کے پھر لہور واپس آ جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ کراچیوں جیڑے ناز دینے وہ لاہور ہی آن دینے یار ویسے حد ہے یار مجھے اس جوڑے کے اوپر بہت شکوا ہے یار وہ کراچی سے دوڑا ہے بچہ اور بچی دونوں دوڑے ہیں گھر سے ٹھیک ہے اور صدہ ہیڈ گوارٹر گئے انہیں بھاگ پتن جائے وہاں پہ جا کے انہوں نے حاضری بھری ہے لاہور میں وہ بات میں تشریف لائے یعنی کہ بھاگ کے شادی کرنے میں لوگ ہیڈ گوارٹر توبہ 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 رزی صاحب آپ کتنے ظالم ہیں یار کوئی جوگت نہیں چھوڑتے تو تو خیر تو وہ وہ بیر محمد علی صاحب جو ہیں وہ جو امریکہ میں سٹاک مارکیٹ میں فراڈ کر کے بھاگے ہوئے ہیں وہاں پہ آپسکونڈر ہیں نا اور وانٹڈ بھی ہیں وہاں پہ تو وہ عمران خان کی ہماریت کے اندر تھے ٹھیک ہے یہ آزم سواتی بھی وہاں سے فراڈ کر کے بھاگا ہوا یہ سارے پیٹی آئی میں کیوں ہوتے ہیں یا جتنے بھی فراڈی ہیں وہاں سے بھاگ کے آتے ہیں تو خیر وہ ایسی بات آگئی تذکرہ اس میں ہو گیا تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انسار عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے انسار عباسی صاحب بہت محتاط ہیں اس حوالے سے اور خاص طور پر جب سر کا ذکر آجائے تو ایکسٹرا اورنری محتاط ہو جاتے ہیں تو یقینا ہمیں میں یہ بات فرض کرنے کے اندر بلکہ سمجھنے کے اندر اور اسے حقیقت سمجھنے کے اندر فرض نہیں حقیقت سمجھنے کے اندر بلکل بجاہ ہوں کہ یہ خبر ان کو کہہ کے لگوائی گئی ہے کہ وہ بہت دکھی ہے جو ہے صفوں کے اندر بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے پائجنل غصہ آپ کو کسی اور پہ چٹتا نکل ساڑے ور کے اندر جانتا ہے حضور میں عرض کر رہا ہوں یہ پاکستان کے اندر ایگزیسٹ کرتے اور اس کو پی ٹی اے ساری آپ کی حاضر سروز ریٹائر آپ نے سارے بھرتی کیے ہوئے وہاں پہ تو ان کو کہیں کہ یار جیڑا کام نہیں آتا اس کام کے اندر جب آپ بیٹھیں گے تو اسی طرح گالیاں پڑیں گے تو وہاں پہ کسی ایکسپرٹ کو بھی کبھی امپلائی کر لیا گرے سر ٹھیک ہے وہ وہاں پہ اس کو بٹھائیں وہ آپ بچہ اگر کوئی کام کو جانتا ہوا ہوگا کوئی عمر صحیف جیسا بندہ نکال لیں یار اس طرح کا ٹیلنٹ پاکستان میں پڑا ہوا ہے تو آپ عمر صحیف کو اگر یہ اسائنمنٹ دے دیں اگلے تین گھنٹے میں آپ کو نکال کے بچوں کی تمام کی ان شر پسندوں کی ان حرامیوں کی آپ کو لوکیشن بتا دے گا کہ یہ فلان فلان آئی پی بھی بیٹھا ہوا یہ یہ حرکت کر رہا اور اس آئی پی کی لوکیشن یہ ہے وہ یہاں تک آپ کو نکال کے دے سکتا گروہ آدمی ہے تو اس کی سرفسز ہائر کر لیں سر یہ سارے وی پیل لگا کے پاکستان کے اندر سے آپ کو گالیاں بک رہے ہیں یہ باہر سے کچھ نہیں ہو رہا اور باہر سے کچھ نہیں ہو سکتا دنیا اتنی فارغ نہیں ہے کہ وہ پاکستانی فوج کی قیادت کے بارے میں اس طرح کے ٹرینڈ بنائے اور ان کو گالیاں بکے ان کی وار کا طریقہ کار کچھ اور ہے یہ جو زغڑ زغڑ قسم کی یہ جو جانگی انہوں نے نافذ کی ہوئی ہے پاکستان کے اندر جسے حال ہی تک آپ کی بھی سر پرستی حاصل تھی یہ سر پاکستان سے ہی ہو رہی ہے اور پاکستان سے ہی کی جا رہی ہے جس طرح کی گٹیوی اپنے اب کو کہتا ہے میں تو بیرون دی ملک سے ہوں ایتھے یہ بندے آجے ٹھیک ہے ہاں ایتھے کی تو یہ بندے آجے ٹھیک اور دفتر تبدیل کرتا پھر رہا آج کل وہ پہلے کا ایڈریس ہمیں پتا تھا آج کل اس نے دفتر تبدیل کیا تو یہ اسی یہی میں بیٹھے ہوئے سر باہر سے کچھ نہیں ہو رہا میں پورے شرح صدر کے ساتھ آپ کو یہ بات کہنے کو تیار ہوں بس آپ وہ کام کریں سر جو آپ کو کام آتا ہے اور جو کام آپ کو نہیں آتا تو خدا رہا وہ کام نہ کریں سر وہ کام کا ایکسپرٹ کو کرنے دیتے تو آپ کو سر یہ گالیاں نہیں پڑھ رہی ہونی تھی آج وہ شرپسند جو تھے وہ کابو آ چکے ہونے تھے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کے اوپر ٹینٹ واپی دبایا جا چکا ہوتا تھا ہمیں گالیاں بکتی رہی ہیں وہ بکتے رہیں گے بک رہے ہیں ہمارا کیا ہے سر آپ کی عزت ہے سر ہماری تو کوئی عزت بھی نہیں ہے آپ کی عزت ہے یہ عزت نہیں رولنی چاہیے کیونکہ اس وقت بھارت رول رہی ہے اور ہمیں اس بات کا بہت رنج ہے کہ آپ کی عزت کے اوپر یہ حرف آ رہا ہے تو اس لیے بہترین طریقہ اثر یہ ہے کہ کسی ایکسپرٹ کی خدمات حاصل کریں ہیں اختیارات آپ کے پاس ہیں رسائی کے ان رسائی تک وہاں پہ پہ پہنچیں اور وہاں پہ یوتھیا افسر بیٹھے ہوں یوتھیا وائرس دارے کے اندر بھی تو ہے نا تو اس کو ذرا سائیڈ پہ کر دیں سر منٹوں کے اندر وہ سارے بچے وہ سارے شہر پسند وہ سارے میں وہ ایکسپوز ہو جائیں گے سر ٹھیک بس یہی عرض کرنے کے لیے خدمت میں حاضر ہوا تھا اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے